کورونا نے پوری دنیا میں اپنے تانڈہ سے تباہی مچا رکھا ہے اور لاکھوں لوگوں کو بھی آسامین لیل چکا ہے اس کے بچاؤں کے لیے پوری دنیا نے جہاں کئی ویکسین کو ازاد کر تھوڑی راحت پردان کیا تتہا وشوے کے سب سے بڑے ویکسینیشن ڈرائیو کو پوری دنیا بڑی صدت کے ساتھ چلا رہی ہے کورونا سے گرت مریجوں کے علاج کے لیے کئی دواؤں کا پریوک کیا جا رہا ہے وہیں پچھلے ہفتے دنیا مرپتی ستھت دی آر ڈیو نے ٹو ڈی جی ٹو دواؤں کو لانچ کر کے تہل کا مچا دیا یہ دواؤں بھارت ہی نہیں پورے وشو میں کورونا کی علاج کیا پہلی دواؤں ہے یہ سستی اور اس کا استعمال بھی آسان ہے اس دواؤں کے استعمال کے آپات کالین اپیوک کے لیے دی جی سی آئی نے پورو میں ہی منجوری پردان کر چکی ہے ٹو ڈی جی ٹو دواؤں کو ڈی آر ڈی او اور ڈاکٹر ریڈ ڈی لیبروٹری نے مل کر بنایا ہے جس کی لانچنگ سترہ مئی کو رکشہ منتری رازنا سنگھ اور سواست منتری ہشوردن نے کیا تھا اس کے استعمال کے لیے ڈی آر ڈی او کے اسپتالوں اور اہم سے دلی سہت کئی پرتشتت میگا ہسپیٹل کو بھی اس دواؤں کو دیا گیا کئی ہسپیٹل کو جب اس کی آشا تیس سفلتہ ملی تو انہوں نے ڈی آر ڈی او سے اور ادھک دواؤں کی ڈی مانڈ کیا اور کوویڈ کے مریجوں کا سفل علاج کر رہے ہیں ٹو ڈی جی ٹو دواؤں کے لانچ کے پورو گورکور نیوز نے ڈی آر ڈی او کے ویگیانک ڈاکٹر انت نارائن بھٹ سے بات کر اس دواؤں کے بارے میں جانا اور ان سے وارتہ کر اپنے گورکپور نیوز چینل پر ان کا انٹرویو پرشارت بھی کیا ڈاکٹر انت نارائن بھٹ گورکپور کے گگہا علاقے کے کوویڈ ڈی ل کے رہنے والے ہیں سستی ٹو ڈی جی ٹو دواؤں کے بارے میں کئی تتھاکتیت وشیسگیوں نے کئی طرح کے سوال اٹھائیں تو گورکپور نیوز چینل نے بھی اپنا کرتب یہ سمجھا کہ اس کا استعمال جس جگہ پر ہو رہا ہے انہی میں سے کسی طرح سے سمپرک کیا جائے ایسے میں پتا چلا کی گڑگاؤں اس تحت میدانتہ میڈی سٹی ہاؤسپیٹل بھی اس دواؤں کا استعمال کر کے اور بھی دواؤں کا ڈیمانڈ کیا ہے میدانتہ ہارٹ سینٹر کے ڈیریکٹر ڈاکٹر پرابیر چندرہ کے نام کا بھی پتا چلا جو اس دواؤں کے استعمال کو میدانتہ میں سفلتہ پورک کر کے کئی مریضوں کو ڈسشارج کیا ہے یا سکھت سہیوگ ہی ہے کہ ڈاکٹر پرابیر چندرہ بھی گورکپور کے ہی رہنے والے ہیں ایسے میں گورکپور نیوز نے میدانتہ ہارٹ سینٹر کے ڈیریکٹر ڈاکٹر پرابیر چندرہ سے پچھلے ہفتے سے استعمال ہوئے 2DG2 دواؤں کے بارے میں وستار پورک چرچہ کیا اور ان سے سیدھا سوال اس دواؤں کی چھمتہ سائیڈ ایفیکٹ اور کئی طرح کی ہو رہی چرچہوں پر بات کیا اس سمبند میں گورکپور نیوز سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے گڑگاؤں میں اس تحت میدانتہ میڈی سٹی کے میدانتہ ہارٹ سینٹر کے ڈیریکٹر ڈاکٹر پرابیر چندرہ نے کہا اگر اس کو پہلے سات سے چودہ دن کے بیچ میں ان پیشنٹس میں شکل کیا جائے جس کے اندر کی آکسیجن کی اگزم سے کمی ہو رہی ہے آکسیجن لیونز ڈراب کر رہے ہیں اور وہ ابھی انیشنل سکیج میں ہیں تو اس میں کافی رکھاں اچھی بن رہی ہے پیسے میریزوں کو ہم لوگ وینتیلیٹر پر جانے سے روک پا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے میں ریکووری ریٹ خدا جندی ہو جا رہا ہے جیسے کہ لگمال لوگ نہیں دیتے تو کچھ لوگ وینتیلیٹر پر چلے جائیں گے کچھ لوگ کی ریکووری تیلے ہو جائے گی یہ اگر ہم یہ شروع کر دے رہے ہیں تو اس پہ ہماری ریکووری فاسٹر ہو جاتی ہے فاسٹر پیشنٹ آئی سو سے روم میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد بسچارج کی محبت آنے ہوتی ہے سر اس دوا کے دینے کا جو ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہی تو اچھی بات ہے اس کے اندر کی پہلی چیز تو یہ دوا بہت سمپل ہے جیسے شوگر کا پانی گھول کے پلاکتے ہیں اس لائک کی چیز ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک چینی ہے جو کی پانی میں گھول کے پشن کو دے رہی جاتی ہے اور وہ اس کو سوہ اور شام پیتا ہے ٹیک ہے اور اس کو پینے سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے نقصان ہونے کے چانسے نہیں برابر ہیں جس لوگوں کو بہت ویک ہارٹ ہے یا جن کو ہارٹ کی پروبلم جیزا ہے ان میں تھوڑا کیفپل رہنا پڑتا ہے ایسا کوئی بھی گروپ نہیں جہاں پہ ہم یہ کر سکے کہ نہیں دے سکتے اس میں کوئی نقصان والی بات نہیں اب تک کتنے پرسینٹ کو آپ نے اس کو ٹریٹ کیا ہے ابھی ہم لوگ چالیس پیشنٹ کو یہاں پہ ٹریٹ کر چکے ہیں اور باقی جہاں قریباً سوہ سو پیشنٹ ایک سٹڈی ہوئی تھی جس میں کی دو سو پیشنٹ کی جس میں سوہ سوہ لوگوں کو دیا گیا تھا تو اس میں اس طرح کے پاؤزٹیو ریزلٹ آئے تھے اور ابھی بھی ہم دیکھنا ہے کہ پاؤزٹیو ریزلٹ کے تنکیت آ رہے ہیں سر اس میں اس گواہ کیا جو بارے میں جو تمام طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں وہ رہی ہیں کہ آپ اس میں ریسرچ نہیں کیا گیا یہ نہیں کیا گیا وہ نہیں کیا گیا آپ کے پسنل ایک سیئیم سے میڈانتا چوکی میڈیٹی ہے اور وارڈیو میں کیا ہے لوگوں کو اس کا گیان نہیں ہے لوگوں کو جب آپ پڑھیں گے نہیں کچھ دیکھیں گے نہیں تو آپ کو گیانی آپ اندھکار میں سمجھ گیا نا تو اندھے کو کیا دکھائی دے گا کچھ نہیں ہے نا آپ کو کھولو کھولو تب ہی رکھے گا اور اس میں کیا ہے کہ جب انڈیا سے کچھ چیز آتی تو لوگوں کو وہ نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ اتنا وشواس نہیں ہو پا رہا ہے یہ بات ہے اب انسان سے وہ رام ڈیسر آئی تو لوگوں نے اتنا استعمال کرنے کو اس کی جب کی اس کا ریٹا ہی اتنا اچھا نہیں تھا پلس ہیڈروکسی کلورکوین کی جو کہانی شروع ہوئی وہ بھی انڈیا سے نہیں آئی تھی وہاں باہر سے آئی اور بعد میں مالک بڑا کہ ہیڈروکسی کلورکوین کوئی فائدے مند نہیں رہی تو یہ ایک اچھی بخصی بڑی ہے کہ اس میں ایک تو کچھا کچھ نہیں ٹیپ اینڈ بیسٹ میڈیسن ہے لیکن یہ نہیں کہ ہر پشنگ جس کو ہو گیا اس کو دینا جس کو عوشکتا ہے اس کو دینا کوئی ٹائنے کہ یہ مطلب ٹائمنگ ضروری ہے ٹائمنگ ضروری ہے اب وہی ہے کہ آج جب لگ جائے گی تب آپ دھم کر لے کے پہنچے ہو تو کیا ملے گا تو خاک ہے کی نہیں اور اگر آپ لگی نہیں تب دھم کر لے کے پہنچے ہو تو کیا ہوگا آپ سب خراب کر دوگے اس لئے سمیں کہ اس سے ہونا چاہیے گا جب چنگاری بڑھکی ہے جب آگ ایک دن شبات ہوئی ہے تب آپ پورا دن پر چلا دی اسے ہو جائے مارکٹ میں ایک جون سے ہر جگہ اپلاپ ہونی ہے کیا سر اس میں کیا پبلک بھی ڈاکٹرز کے ہیلپ سے چونکہ ہوم آئیسولیسن میں بڑی جیادہ ہیں تو کیا ان سے کب کل کر کے لے سکتی ہے کیوں نہیں کیوں یہی تو فائدہ ہے پانی میں بھول کے پینے والی باغ ہے تو بہت سے پیشنٹ جن کو کی اپسین لگا ڈھر پہ اپسین سرینڈر یا اپسون جنگیٹر لہار کے رہ رہے ہیں اور ان کو یہ بہت ایک بڑی فائرمان والی دباہ ہو جائے گی یہاں بھائی اس کو ہم نے کر سکتے ہیں یہ ضرور ہے کہ بھائی بھائی انیشل سٹیج سب کچھ انیشل سٹیج میں یہ بیماری کی نئی ہے علاج کی نیا تو یہ کہنا کی اس کے دس سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے پھر تو یہ نیدان ہم تو کہتے ہیں ناسم یہ اور مختصہ والی بات ہو جائے گی ہے نا آپ چکے اس سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کا یوز کر رہا ہے اس میں آپ کا کہانا جانا وہ ہوگا کہ آپ بہت سے پہلی بات اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ریزرٹس ہمیں اچھے مل رہے ہیں دیسنی بات یہ سمپل ہے چوتھی بات اس کے ایک آس بھی اہت کم ہونے والی ہے تو اس لیے کل ملاج اللہ کے یہ ایک اچھا سلوشن ہو انڈیا میں کہ ایک انڈیجنس دوا جو ہے جو کی کوویٹ کیلئے یہ لانچ ہوئی ہے جب رہا ہے جب رہا ہے اس میں آپ اس کو بارے مسئل پوڑیس ڈیٹیل میں بتا دیں اس میں یہ ہے کہ یہ دوا پہلی سب سے پہلی بار اس کا استعمال اندوستان میں ہم لوگوں نے چلو کیا کیونکہ ڈیٹیو کے سائنٹس نے اس کو سپنس اپچیلائز کیا تو ہم لوگ کو یہ ماننا چاہیے کہ بھئی اس کو ہمیں ایسے نہیں ہٹا دینا ہے کہ ارے کچھ نہیں ایسا نہیں ہے ہم لوگ ایک گھر کی مرگی دال بلائبر بلائبرا ایسا ہو رہا یہ اتنی ہو سکتا ہے کہ یہ آج سے بلدن ٹو منس کی اس میں سپیڈ کی بات ہے اگر ایک دو مہینے کے اندر ہم لوگ اس چیز کو اسٹیبلش اور اچھی سے کر پائیں گے تو پوری دنیا میں اس کا جائے وہ لہا مانا جائے گا ٹھیک ہے کہ آپ سیریس اور ٹریٹ کر رہا ہے میری اپنی فیلنگ ہے کہ یہ دوا کافی تامیاب رہے گی پچھر بہتی پرسنٹیج آپ فیلنگ کے بارے میں بتائی کب سے جو پیشن چار پائچ دن میں ٹھیک ہونے والا وہ تین دن میں ٹھیک ہو گیا اتنا فرق پڑ گیا سو لوگوں آپ نے بھی آیا اور کتنے پرسنٹ لوگ ٹھیک ہوئے سر تو اس میں پرسنٹیج جو ریکووری آرہی ہے وہ کافی اچھی آرہی ہے پریپ کاری بھی امان کے چلیے کہ قریبن 50% لوگ جو ہے پاس ریکووری پہ آرہے ہیں 50% لوگ کے اندر جو ہے اوکسین کی کی ریکووریرمنٹ اگزم سے کم ہو جاتی ہے مجھے جہاں پہ اس کو چھے لٹر اوکسین چھے لٹر کی جو پہ یہ ایک فائدہ آرہی کی بیماری تو ہو چکی ہے نا انسان کو بیماری سے بچاتی نہیں یہ بیماری کے علاج کے لیے جی کو کووڑ ہو گیا اس کے لیے تو جو کووڑ ہو گیا اس میں کیا چیزیں ہمیں دیکھنی ہمیں دیکھنا ہمیں جلدی گھر چلا جائیں جلدی ٹھیک ہو جائیں اور پوینٹ لیٹر کے درست نہ پڑے تو ان تینوں ماب دندوں پہ یہ خریر رہی ہے ایسی کوئی دوا نہیں ہوتی جو ہر آدمی کو دیتے سب ٹھیک ہو جائیں سب نہیں تو جادو کھونا تو یہ دوا ہے جو کی آپ کو ٹھیک ہونے میں سہای ہے اس کو جلدی ٹھیک ہونے میں سہای ہے آپ کو بچانے میں سہای ہے اور آپ کو ہوسپیٹل سے جلدی بار مکالنے میں سہای سر کیا اس کے بارے کچھ ہوئے کہنا چاہیں گے بنانا چاہیں گے لے من سبح پائے دوا 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 کے پارے میں جی سر یہ دوا جو ہے یہ موکوز کے پاوڈر کو موڈیفائی کر کے بنائی گئی ہے یہ پہلے بھی استعمال ہوتی رہی ہے کینسر کے جانچ میں کینسر کے علاج میں لیکن وہ ہائی ڈوز میں دی جاتی تھی یہ اس نی ڈوز میں نہیں دے رہے دوا اچھی بات یہ دوا جی دوا جی آپ کی تھی یہ ان cells میں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ ان فیکشن ہے اور اس کے بعد ان cells سے لڑنے لگتی ہے اور وائرس کو جی اگنے سے یا جی پڑھنے سے روگ لیتی ہے یعنی کی یہ cells کو چیت کرتی ہے cells اس کو لگتا ہے کہ ہمیں اور کھانا مل رہا تو ہم خوب اس وطات مچائیں گے اندر وائرس وطات مچائے گا لیکن وہاں پہ جا کے اس کو کر دیتی ہے اس کو دھوکا دے دیتی ہے اس لیے یہ ایک دوا اس کا جو استعمال ہے اس کا اس کا میکنیزم یہ ہے ہاں ہاں یہ صحیح کہ اس وائرس کو اور زیادہ اگنے نہیں دیتا اور جو cells جہاں پہ یہ وائرس پہنچا ہوا ہے جن cells کو اس نے وہ بیمار کیا ہوا ہے ان cells میں جو اکسیجن جو استعمال ہو رہی ہے اس کو روپ دیتا ہے یعنی کی شریف کے بھاغوں میں جہاں اکسیجن کی زردت ہے وہاں اکسیجن جانے لگتی ہے ابھی جب یہ انکیکشن ہو جاتا تو ساری اکسیجن ہماری اس میں خرچ ہونے لگتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس لیے جو ہے وہاں پہ اس کو ان cells کی ایکٹیوٹی کو روپتا ہے جس سے ہمارے اکسیجن کی ریکوارمنٹ جو باہر سے اکسیجن دے تو اس کی کام ہو جاتا ہے اس میں صرف سائیڈ افیکٹ کے بارے میں جب اتا ہے اس میں صرف سائیڈ افیکٹ کچھ بھی نہیں ہے صرف شوگر کسی کسی کا پوابت بارکتا ہے لیکن یہ جس ڈوز میں ہم لوگ دیرے ہیں سے شوگر بڑھنے کے چانتے ہیں بہت کام ہے جن لوگ کو ہارڈ پوابلم ہے پہلے سے ان میں صرف سچے ترینے کی ضرورت ہے باقی ایسا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے نہیں صرف جو ٹی ٹھوکے گئے ہیں یا ان کے پانے میں کوئی ٹیڈ بیٹ آپ کو ملتا ہے ہاں وہ بہت ٹھیک چل گیا ہے تو آپ پیشن ٹھیک ہو گیا ہے یا جس کو کہ کوئی پابلل نہیں آفلین ہوگا ٹھیک ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اور صرف اگر کوئی چیز ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کے لئے جو سینٹیبیٹک ہوگا ٹھیکٹ میں وہ چلتا ہوگا وہ سلتا ہوگا وہ الگ ہے اس لئے میں کہنا وہ ایک الگ چیز ہماری بات چیت ہوئی تھی جو سائنٹسٹ میں میری بات ہوئی تھی لانچ ہونے تک پہلے گھا کے ہیں آپ بھی سر گھورپور کے ہی رہنے والے ہیں آپ کچھا محسوس کر رہے ہیں بہت اچھی خوشی ہو رہی ہے پہلے تو میں اس بات سے بہت خوش تھا کہ میں ایک انڈین ہوگی ہم نے کم سے کم نہیں اپنے تیس سال کی کریئر میں کم سے کم تیسوں دوائیاں یا ایسے انٹروینشنز کے جو انسٹرمنٹس ہیں ان کی سٹیڈیز کریئی ہیں یعنی کہ ہم دوسروں کی چیز کو کرتے تھے اور سمجھو ایک طرح سے تعلیم ہو جاتے تھے اب ہم ہم ہماری چیز ہے ہم اس کو اپنا مان رہے ہیں کہ ہمارے دیش کی ہمارے کانت کے لوگوں کے ساتھ مل کے جو بن رہی تو اس سے اچھا کیا محسوس ہو سکتا اس سے اچھا تو کچھ نہیں محسوس ہو سکتا کانت کے لوگوں کے ساتھ کو اس سے اچھا اچھا ہم تو ہم ایک ہرسپیشلسٹ ہیں لیکن لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے اس میں انگل ہو گئے ہم نے کہا کہ کیونکہ اس وقت لوگوں کی ریکوارمنٹ ہے ہمارا کام ہے ڈاکٹر کا جان کو بچانا کسی بھی طریقے سے بچتی ہو تو بچاؤ اس کیلئے ہم اس میں انوالل ہوگا ہے اس کو study کیا لوگوں سے ہم نے کہا ہاں ہماری ہم کریں گے اس لئے ہم اس میں انوالل ہوئے اور اچھی بات ہے کہ انڈیا نے اس لئے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور تیسری بار جو گورکپور کے ہمارے لوگو بھٹ ہے اس لئے ہم بہت خوش ہیں کہ پوزیتیو میں ہمارا جو پروسیس چل رہا کنٹول کا پوزیو میں تھ구 اور ہم لوگ کانف Brush ہمجھوں میں ہیں وہ بھی کانف dent ہیں ہم لوگوں میں سو اس لئے یہ جو ایک پارٹرشپ ہے بہت اچھی چل رہی ہے موسیقی